کچھ جرائم کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکتی مثلاً کسی کے خلاف نفرت پھیلانا یا پھر میڈیا سے پروپیگانڈا کرنا اور اس کام میں بھارتی میڈیا کا جواب نہیں جنگ گروپ اور جیو نیوز تو امن کی آشا اور امن کے چھکے کی بات کر رہے تھے لیکن کیا پتا تھا کہ جیو سوپر کو ہی بند کر دیا جائے گا اور دوسرے بگر ہم دیکھیں تو بھارتی چیارل ٹائمز ناؤ نے پاکستانی کیاپٹن شاہد آفریدی کو نہ صرف لوزر کے لکب سے نگوازہ بلکہ انہیں تالبان بھی قرار دے دیا کیوں انڈیا کی ہم لوگ اتنے خلاف ہیں ہم کیوں انڈیا سے اتنی نفرت لے کے بیٹھتے ہیں کہ دوسری ٹیم میں نہیں ہوتی نہیں میرا مطلب ہے ایسی بات ہے تو انڈیا سے اگر ایسی بات ہے ساری ہمارے ہر گھر میں انڈیا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ہر شادی کی بیعہ انڈیا طور طریقوں سے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جتنی انڈیا موویز دیکھی جاتی ہیں تو پھر کسی سکینہ پر صرف انڈیا سے کیوں پاکستانی کیاپٹن شاہد آفریدی تو محبت اور پیار کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف بھارت کے ہندی چینلز پر کچھ اس طرح کی تفسریں بھی کیا جا رہے تھے پہلے ہرائیہ گوروں کو پھر ہرائیہ حرام خوروں کو اور آخر میں ہرائیہ سیتا کے چوروں کو کرکٹ میں آج تک آپ نے صرف باد بول کی پریکٹس دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایسی پریکٹس جو آپ کے خوش اڑا دے گی پاکستان نے بھارت کو ہرانے کے لیے محالی میں کالے پتھر کا استعمال کیا سننے میں یقین نہیں ہوگا آپ کو لیکن یہ سچ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا یہ کالا پتھر ہے کیا اور پھر آپ کو اس کے پیچھے کی خوفیہ کہانی بھی بتائیں گے پاکستان کی سب سے خونکھار پریکٹس یہ پاکستان کی پتھر دور پریکٹس ہے اس پتھر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گین باز اپنی گین چنی ہوئی جگہ پر پٹکنے کا ابھیاس کر لیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ بلے باز سے کتنی دور اسے گین پٹکنی ہے تاکہ اس کی گین باڈی لائن یعنی شریر کے اتنا قریب اور اچائی پر ہو کہ بلے باز کھیلنے کے بجائے چوٹ کھا بیٹھے فاسٹ بولز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اگر اس کے لیے سنگ مرمر کا پیس بھی استعمال ہو تو وہ کالا پتھر اور سنسنی خیز ہو جاتا ہے انڈین میڈیا کے لیے لیکن شاہد آفریدی نے آپ نے ایک بیان میں یہ کہا کہ پاکستانیوں کے مسلمانوں کے دل جتنے بڑے ہیں اتنے دل ان کو انڈینز کے دل اتنے بڑے نہیں لگے اب یہ سٹیٹمنٹ مسکوٹ ہوئی ہے یا شاہد آفریدی نے کوئی بات غلط طور پر بیان کی ہے یا کیا ایسی سچویشن ہے کہ جس کے بعد انڈین میڈیا has gone completely off the line اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ loser loses his wits اور آفریدی has become the new victim in انڈین میڈیا شاہد آفریدی نے کیا کہنا چاہا تھا کیا ہوا تھا اس پر مزید بات کرنے کے اس پر ہمیں خود جوائن کریں بوم بوم آفریدی شاہد خان آفریدی بہت شکریہ آج آپ نے جوائن کیا ہمیں لیکن میں سب سے پہلے یہی بتائیے گا کہ کیا آپ کے بیان کو مس کوٹ کیا گیا ہے آپ آخر کہنا کیا چاہتے تھے لیکن سب سے پہلے بات تمہیں یہ کہوں گا کہ جس طرح کہ میں نے پانچ شے دن وہاں پینڈیا میں گزارے سے بھی فیصل سے پہلے اور جو ریسپانس وہاں کی میڈیا نے مجھے میری ملک کو اور جس طریقے سے ہمارے تقریباً لٹری سوری ٹو سی زمانے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے کپڑے تک اتا رہے ہیں ان کی میڈیا نے اور میں خاطر اتنا افسوس ہوا مجھے کہ اتنے حصے سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہماری لئے بڑا اوکیشن ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کی میڈیا کی طرف سے اس طرح کا ریسپانس ملنا ہم یہاں پہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گھامن کا چھکہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کی میڈیا اس لئے کے ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں اور وہاں کے چینلز اتنا نیجیتیب ان کی سوچ ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں انہوں نے اتنا غلط کہا ان کی میڈیا نے پاکستانی لوگوں کے بارے میں اس ملک کے بارے میں اتنا غلط کہا اور ایسے سے الفاظ استعمال کی کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو میرا اصل مطلب ان کی میڈیا کی طرف تھا کہ ان کی میڈیا کو دل بڑا رکھنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں رشتہ قائم ہو تو ان کی میڈیا کو اچھا اور پوزیٹیو ریسپانس دینا پڑے گا اچھا شاید یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جب آپ وہاں پر موجود تھے تو میڈیا نے نازبہ کلمات بھی آپ کے لئے استعمال کیے اور بھی ایسی گفتگو کی جو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے بیان کے بعد تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے اس سے پہلے کیا تھا اچھ سے پہلے جب ہم نے کہا کہ انڈیا میں میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کی ہم کرکٹر اور فیلم ایڈی یہ جگنی عزت انڈیا کے لوگوں میں یا جتنی محبت مجھ سے انڈیا کے لوگ کرتے ہیں میرا نکھار کہ پاکستان کے لوگ بھی جتنی محبت اس جو کرکٹ کے کریزی ہیں کرکٹ پاکستان ہیں وہاں کے لوگ اور کرکٹ is like a religion in انڈیا تو وہاں مجھے تو بہت مزاعت رہا ہے وہاں کی لوگوں میں مطلب ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام کرتے ہیں یا کوئی دی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں میں گھل ملنا دینا ہے ایمبیسیڈر پاکستان کا مجھے اچھا لگتا ہوں کے لوگوں میں سریش میں جا کے ارپرہ کی انجویمنٹ ہم نے کی اور ہمارا ہر کرکٹر انڈیا میں جا کے انجوائی کرتا ہے کرکٹ کو اس لیے کہ وہاں پہ سپورٹسمنٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے سب یہ تو آور کر رہے ہیں یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو وہ وہاں پہ بہت زیادہ ویلی ہوئے تو میں کیم پہ اس طرح کی الفاظ استعمال کروں کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں یا ویسے ہیں کبھی نہیں ہم ہمیشہ کرکٹ انجوائی کی ہم نے وہاں پہ جا کے اور میرے خیال میں اس کی کو بہت زیادہ نیکیٹی دکھایا ہے ان کی میڈیا نے اور آئی تینک کہ وہاں پہ میں نے خود بھی جگہ ان کی میڈیا سے ان کی موہ پہ کہا کہ آپ لوگ آپ لوگ کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنشپ خراب ہے تو میرے خال میں یہ کچھ الفاظ میں نے وہاں پہ کہے جو ان کو بڑے لگے اور ان کو انہوں نے ایک موقع ڈھوننے کی کوشش کی کسی طرح مجھے اور خراب کیا جائے وہاں پہ لیکن still I'm very happy مجھے کوئی شاہد ایک ایک جس سے ایک بات جو کہ تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو طالبان سے جوڑا گیا ہے آپ کی کوئی فوٹیج ہے جس میں آپ شاید غالباً کوئی بندوق چلا رہے ہیں کوئی دوستوں کے ساتھ ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو کپ کی ہے اور آپ کو طالبان سے جوڑا گیا ہے خان اور طالبان آپ سمجھتے ہیں یہ ذرا حدوں سے تجاوز کر گئی ہے انڈین میڈیا میرے خیال میں پہلے دونے طالبان کا مطلب بتا رہے ہیں کہ طالبان کون لوگوں تھے ہیں جو تحلیم حاصل کرنے والے لوگوں تھے یہ ساری ہنگی ہیں ان کا پلان کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایڈونٹ نو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کونسی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ لوگ اور میرے خیال میں میرے خیال میں انہوں نے وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اس لیے کہ میرے کانٹریکٹر ان کے ایک چینل سے جنس چینل کا نام میرے خیال میں مجھے عاد ہے بہت برانی بھات ہے تائمز ناؤ اور اس چینل سے میرا کانٹریکٹ تھا وہ پاکستان جب انڈیا آئی تھی پاکستان میں تو سارا ان کا میرا مطلب جنوی جنوی چیز میں ہے یا میں جا جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے خیال میں خیبر ایک جنسی علاقہ غیر وغیرہ ساری جنگوں میں وہاں میں کیا کر رہا ہوں ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ تو وہ سارا خود ہماری میرے کانٹریکٹ کے اندر ہے وہ سارا کچھ کر اور ان کو گانے دکھایا انہوں نے خود بھی بہت انٹلائی کیا اس پروگرام کو اور میرا خیال میں وہ پروگرام بہت زیادہ انہوں نے چلایا تو آج انہیں موقع مل گئے کہ وہ اس چیز کو اس چیز میں آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی رومائنڈ جس طرح دکھانا جائیں دکھائیں ٹھیک ہے لوزر آفریدی لوسززز مائنڈ یہ بھی آپ کے بارے میں کہا گیا آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے اور آخر میں یہ پریز کہیے گا کہ کرکٹ اور پولٹکس کو دونوں دونوں کو ہی الگ الگ رہنا پڑے گا کرکٹرز کو بھی اور میڈیا کو بھی آپ نے کیا یہ کیا ہے کہیں آپ سے کلتی ہوئی ہے کیا آپ نے پولٹکس کو کہیں کرکٹ میں ڈالا ہے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے پڑوسیوں سے کبھی نہیں لڑا جاتا اور میرے شعال میں میں کرکٹ ہوں سیدھی بات ہے نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے نہ آتی ہے مجھے سیاست کرنا کرکٹ کھیلتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی جبام واج ہے وہاں لوگوں کو انٹرٹین کریں پاکستان میں کھیلیں تو پاکستان میں انٹرٹین کریں اب آئی ڈالنو یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو بھی ہے شاید بڑا آپ اپنے الفاظوں پر قائم ہیں آپ یہی کہیں گے کہ پاکستانیوں کے دل زیادہ بڑے ہیں یا آپ کہیں گے کہ آپ کو مس کوٹ کیا گیا ہے انڈیا والوں کے بھی دل بڑے ہیں بس میڈیا کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے وہاں کے لوگوں سے مجھے اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہماری بڑی ویلیو ہے وہ ہمیں بہت عزت کرتے ہیں وہاں کے لوگ میں تو جو بھی بات کر رہا ہوں وہ وہاں کی میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میری تین کے بارے میں جو انہوں نے کہا میرے ملک کے بارے میں کہا کہ میں اضمان نہیں کر سکتا ایسے ایسے ان کی میڈیا کی سوچگ ہمارے ملک کے بارے میں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا بہت لہت کسیг کی میڈیا والے تو میرے چاہل میں وہاں کی لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم وہاں کی میڈیا سے جو پاکستان کو دنیا بر میں بدنام کر رہے ہیں غلط دکھائے رہے ہیں پاکستان کو آکے تھانکیو پر دار کلاریٹی شاہدہ افریدی بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن میں شاہدہ افریدی کے بارے میں آپ نے تو نہیں انڈین میڈیا کی جو کلپس تھیں ہم نے آپ کو پہلے دکھائیں اور اس پر شاہد جو اپنی سٹیٹمنٹ کو کلیر فائی کرنے کی کوشش وہ بھی آپ نے سنا اگین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نیگٹیو پروپاگانڈا ضرور پھیلاتا ہے لیکن انڈین لوگ جتنی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں شاہد پاکستان میں بھی ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اب پاکستانی میڈیا اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح اچھالتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن انڈین میڈیا انڈین میڈیا is having a great time twisting the words of شاہد کان آفریدی let's take a break اب break کے بعد واپس آئیں گے تو on a much heavier note ہم بات کریں گے cannibalism کی کیا ایک انسان واقعی دوسرے انسان کا گوشت کھا سکتا ہے ایسا ہوا ہے بھکر میں